اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فرقان کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى اللہ مطابا اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ تعالی کی طرف سچا رجوع کرتا ہے والذین لا يشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما اور جو لوگ جوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها سمم وعمیانا اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوہ بنا اولائی کا اجزاؤنا الغرفت بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانی دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا خالدین فیہا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقر ومقاما وہ بہت اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پروان نہ کرتا تم تو جھٹلا چکے اب عن قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی اس آیت کی تفسیر میں میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں باقی تفسیر ہے تو انشاءاللہ بہت ہے تو ریاض و تفسیر میں دیکھ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا وہ اس بات میں جواب دے گا کہ ہاں کیا تھا انکار کی اسے کوئی طاقت نہ ہوگی علاوہ عزیب اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہوں کی باری بھی آئے گی اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نہیں کی ہے ہر گناہ کے بدلے ایک نہیں کی ہے اللہ کی یہ مہربانے دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے عامال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ باک یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دات ظاہر ہو گئے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اللہ تعالی ہم سب کا حساب کتاب آسان فرمائے اور اللہ تعالی بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے جنت کے اونچے بالا خانوں میں وہ لوگ جبا پائیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو حق کے خاطر نیچا کر دیا تھا انہوں نے دنیا میں توازو اختیار کی تھی اس لئے آخرت میں ان کا خدا انہیں سرفراز عطا فرمائے گا یہی وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح نے ان لفظوں میں عطا فرمایا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بڑی بڑی جنت میں داخل فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین